جن تیل کا دیکھ رہے ہیں اس سبھی درشکوں کو پنکش کمار کا نمشکار اس سمیں ہم اندری حلکے کے گاؤں بڈیڑی میں موجود ہے جہاں پر جیلا پرچد وارڈ نمبر دو کے امیدوار میر سنگ نیرمل اس سمیں گاؤں والوں سے روبرو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیدھی تصویر آپ کے سمیں جن تیل کا پر دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو پرتیکشی ہیں میر سنگ نیرمل وہ اس سمیں بڈیڑی گاؤں کے لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئ ہیں جس طریقے کی رنیتی بنائی جارہی ہے ان سے اس کو لے کر کے بتایا جارہا ہے وکاس کاریے کیسے ہوں گے ان کو لے کر کے باتچیت کی جارہی ہے سیدھی تصویریں اس سمیں گاؤں بڈیڑی سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام گاؤں کے لوگ پہنچے ہیں اور ان کو اس سمیں سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پنچاتی چناؤں کی سرگرمیاں تیج ہو چکی ہیں اسی کے چلتے کافی لمبے سمیں سے پریاثرت ہیں اور گاؤں گاؤں جا کر دوڑ دو� شویرے سمیں آپ کو جنت الگابر دکھا رہے ہیں آپ لوگوں سے دوستو اپیل بنی رہے گی کہ خبر کو لائک اور شیئر جرور کرتے ہیں جس طریقے سے یہ سرگرمیاں تیج ہوئی ہیں جیلا پرشد کو لے کر کے اسی کو لے کر کے ہم یہ خبر دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں گاؤں بڈیڑی میں پہنچے اور جس طریقے سے بات کی جارہی ہے یہ سنتے ہیں جی کیا کہیں گے آج آپ گاؤں بڈیڑی میں پہنچے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس کو لے کر کے کیا دیکھئے یہ جو پنچائت راج پرنالی کے چناؤں ہیں وہ پچھلے دو سال سے پنچائت راج پرنالی کے جو چناؤں کی چرچہ چناؤں کی گتویدیاں چل رہی ہیں کبھی چل جاتی ہیں کبھی رک جاتی ہیں کارن کئی رہے ہیں لیکن لوگوں میں جگیاسہ ہے کہ پنچائت راج پرنالی کے جو چناؤں ہیں وہ ہونے چاہیے اسے جو گاؤں کے وکاس ہیں وہ بھی پرباویت ہو رہے ہیں اور لوگوں کا جو آپسی بھائیچارہ ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے کیونکہ جب گاؤں میں جو گاؤں کی سرکار ہے وہ نہیں ہوگی اکشتر کی سرکار ہے وہ نہیں ہو پائے گی تو جب اس پہ بریک لگی ہوئی ہے اس پہ لگام لگی ہوئی ہے تو بہت سارے کاریاں پروابیت ہو رہے ہیں اور بہت سارے جو کاریاں ہیں وہ بھی روکے پڑے ہیں ان کاریاں کو کروانے کے لیے سرکار کو چاہیے پنچائت راج پرنالی کے جو چنام ہے جو ان میں دیر ہو رہی ہے ان میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کو دور کریں اور جو لوگوں کی جگہ سا ہے پنچائت راج پرنالی کی جگہ سا کو بھی شانت کریں وہ شانت ہو ہی ہوگی جب سرکار چنام کی گوثنا کرے گی اور سرکار تو چنام کی گوثنا جب کرے گی جب کرے گی لیکن ہم لوگ ایک نشیہ کر کے ایک دردن نشیہ کر کے لوگوں کو بیچ پہنچ رہے ہیں کہ ہم جنتا کی سیوہ کے لیے پترکار کے روپ میں پہلے بھی کر رہے تھے اور جیلا پارست کی جنتا کی ووٹ کی سکتی ملتی ہے اور جنتا کا سیرواد ہمارے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم آپ لوگوں کے بیچ ایک پرتنیدی کے روپ میں ایک سچے پرتنیدی کے روپ میں آپ لوگوں کی سیوہ بھی کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہیں گے اور وہی لکشہ اور وہی ادیشہ لے کر کے ہم لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں آج ہم اس سمیان بڑیڑی گاؤں میں کھڑے ہیں اور بڑیڑی گاؤں میں جو سبھی ورگ سوی دھرم کے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں ان کی جو ویچار ہیں ان کے جو بھاو ہیں وہ سپسٹ ہیں کہ وہ من سے دل سے اور بھاونا سے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں بھی اچھا ویکتی اس اکسیتر کا پرتنیدی بنے چونکہ جب اچھے لوگ کسی بھی اکسیتر کا پرتنیدی کرتے ہیں تو پرتنیدی تو کرتے ہیں تو پھر اس اکسیتر کا ویکاس اس اکسیتر کے کام اور اس اکسیتر کے لوگوں کی بھاونا کو تیجی ملتی ہے اس کو پرگتی ملتی ہے اب جب لوگوں کی ایسی بھاونا ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے تو پھر آپ یہ مان کر کے چلیے کہ یہ جو کاروہ ہیں جب چناو گھوسنا ہو جائے گی یہ کاروہ اور بھی بڑے گا اور لوگوں کا پیار لوگوں کا بھاو لوگوں کا سمرتن ہمارے ساتھ اور بھی جڑے گا اور جب تک لوگوں کا پیار لوگوں کی بھاونا کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تو چاہے چناو ہو اور چاہے دوسرا کوئی کام ہو جو لوگوں کا پیار ہے لوگوں کا بھاو ہے وہ ہی انسان کی سکتی بڑھاتا ہے وہ ہی کسی کام کو آگے لے جانے کی ایک طاقت دیتا ہے اور وہ طاقت مجھے جو احساس ہو رہا ہے لوگ مجھے دے رہے ہیں مجھے ہی نہیں دے رہے ہیں لوگ سویم کو یہ طاقت دے رہے ہیں یہ لوگوں کا سویم کا الیکشن ہے مجھے جو لگ رہا ہے یہ لوگوں کا الیکشن سویم کا ہے اور لوگ مجھے اپنا مانتے ہیں میں لوگوں کو اپنا مان رہا ہوں اور یہ اپنا پن کا جو بھاو ہے اس میں اپنے پن کے بھاو میں بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کا احساس آنے والے چناؤں میں ہوگا اور میں اپنے لوگوں کی اپنے کشیتر کے جو جنتا ہے ان کی بھاوناوں کو دیکھ کر کے اتنا آپ لوگوں کو وشواس دلا سکتا ہوں بھروسہ دلا سکتا ہوں آنے والے چناؤں میں ہم لوگ بہت باری متوں سے جیت کے اور بڑھ رہے ہیں اور لوگ جس طرح سے ہمیں پیار دے رہے ہیں جس طرح سے عصیرواد دے رہے ہیں جس طرح سے سیوگ دے رہے ہیں وہ کسی ایک برادری کا سیوگ نہیں ہے ہر برادری 36 برادری کے لوگوں کا پیار سیوگ سمرتھن اور بشیش طور پر گریب لوگوں کا جو پیار ہے وہ ہمیں مل رہا ہے اور جب سبھی لوگوں کا سبھی کا پیار سبھی کا سیوگ اور سمرتھن ملتا ہے تو پھر جیسے بھگوان جی کیا سیم کرپا ہوئی ہے پھر ایسے ہی کرپا برستی ہے اور جب بھگوان جی کی کرپا بھی ساتھ برست جائے تو پھر جن مانس کا سلاب امرت پڑتا ہے اور وہ سلاب آنے والے چناؤں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے تو میں سبھی گرامواشیوں کا دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے اتنا قیمتی سمیں نکال کے نیرمل جی کو سنا اور بہت سیوگ مل رہے ہیں سبھی گاموں میں سبھی دھرموں کے لوگوں سے سبھی برہدری کے لوگوں سے پورا سیوگ مل رہے ہیں اور ہمیں پورن وشواس ہے جیسے ہی چناؤں ہوں گے تو بھائی نیرمل شنگ بہت بھاری متوں سے درج کریں گے کیونکہ یہ جنتہ کے ساموئی امیدوار ہیں کسی پارٹی بھی اس کا ٹپا نہیں ہے کیونکہ پارٹیاں بھی لوگوں سے ہی بڑھتی ہیں جنتہ سے ہی بڑھتی ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کسی پارٹی کے سیمبل پر لڑنے کی ضرورت تھی کیونکہ جو جن سموئ تھا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نیا چہرہ اس بار اس وارڈ سے کوئی آئے اور بھائی صاحب کو سب نے اتنا پیار دیا اس کے لئے ہم سب ہی جنتہ کا دھنیواد کرتے ہیں اور دوبارہ پھر سب ہی گرام واسیوں کا دھنیواد کرتے ہیں نمسکار مل جی آپ کے گاؤں میں پہنچے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں جنتہہ لگا کہ سب ہی درسکوں کا سواگت کرتا ہوں اور دھنیواد کرتا ہوں آج نرمل جی ہمارے گاؤں بڑھےڑی میں پہنچے ہیں ان کے ساتھیوں کو رنکہ ہم سب ہی گاؤں واسی بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے سمیں نکال کے ہی ہمارے گاؤں میں آئے دیکھیں نرمل جی جو ہیں وہ سب ہی کو پتا ہے کہ ایک بہت ساف چھوی کے ویکتی ہیں ساف چھوی سے ہی وہ کاریے کرتے ہیں تیس سال سے پترکاریتا کا کام کر رہے ہیں وہ اس میں بلکل سپشٹ وادی ہیں اور سپشٹ کہنے والے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب ہی گرام واسیوں کی طرف سے ان کو آسواسن دیا گیا کہ ہم ہر سمیں ان کا پورا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا نرمل جی سے ایک نیویدن ہے کہ جیت تو ان کی نشچت ہے جیت ان کی کوئی روک نہیں سکتا جیت تو نشچت ہے ان کی بھی ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے پارست بنے اور دوبارہ کسی بھی گاؤں میں آ کے نہیں دیکھیا یا جو پیسلہ لیا انہوں نے اپنے نیجی لیول پہ دیکھو کل پارست بن جائیں جیلا پریشت کے صدد سے نرمل جی بنیں گے اور اس کے بعد یہ اپنے نیجی فیصلے کس کے ساتھ کیا کرنا کہاں جانا کیسے کرنا تو یہ سبھی جو ہے نا میرا ایک نیویدن ہے ان سے کہ سبھی کو ساتھ رہ کے چلیں تو اسی نیویدن کے ساتھ میں اپنے جو ہے نا بچنوں کو بھی رام دیتا ہوں اور نرمل جی کو آسواسن دلاتا ہوں کہ گاؤں بڈھیڑی کا ہر ویکتی ہر ووٹر ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا ساتھ دے گا سب سے پہلے تو میں جنتہ الگا کا دنیا واد کرنا چاہوں گا اور جیسے کہ آج ہمارے گاؤں میں نرمل جی آئے ہیں تو پورے گاؤں نے اکٹھا ہو کر پوراں روپ سے ان کو سمرتن دیا ہے کہ جیادہ سے جیادہ ووٹوں سے ویجائی بنائیں گے اور تن مندن سے ان کا ساتھ دیں گے دنیا واد اور بھی لوگ جی آپ کے گاؤں میں جیلا پریشت کی ووٹ کے لیے نرمل جی ہمارے گاؤں میں جیلا پریشت کے لیے آئے ہیں ہم ان کا تیہ دن سے دنیا واد کرتے ہیں اور ان کو چناوں میں جیت درج کرانے کے لیے ہم پورا سائے ہوتے ہیں دنیا واد جی ہے بہت بڑی آزادی میں ہمارے گاؤں میں پورا مولیسی کے آجی بہت بڑی آدمی آجی بہت بڑی آدمی آجی ہمارے گاؤں کے لیے آئے آجی یہ بہت اچھے آدمی آجی ہم اس کا سواہ کرتے ہیں ہمارے کا جی یہ بہت اچھے آدمی آجی کیا کہیں گے آج آپ کے گاؤں میں نرمل جی پہنچے ہیں ہم دوترمان دنس کے ساتھ پہلے بھی پترکاری میں بہت ساتھ دیا اور اب بھی اس کے ساتھ کہیں گے آج آپ ساتھ چل رہے ہیں کیسے بیکتی ہیں کیا کہیں گے آج ہم بڑی ڈیڑی گاؤں میں پہنچے ہیں بہت اچھے لوگوں میں دیکھایا اور پیار ملیا بہت گموں میں گئے ہم ان کے ساتھ بڑا ساتھ ملیا اور یہاں بڑی ڈیڑی میں تو خاص کر لوگوں کا اچھے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس سے تو ہمیں اور خوشی ہوئی ہے آجی کیا کہیں گے آج آپ کے گاؤں میں نرمل جی پہنچے ہیں بڑی ڈیڑی پہلتا ہم ان کا بہت زیادہ نغاد کتے ہیں گوم میں آنے کے بہت اچھے آدمی ہیں سارا گھون کے ساتھ سب ساتھ دیں کوئی دیکھت نہیں سب برادری کے لوگ ان کے ساتھ ہیں صحابی ملکہ سب بڑڈ ڈالیں ان کو اچھی جیت دلوائیں ہاں سے کیسا کیسا فیکٹی دب ہے ان کا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھے آدمی ہیں سب کا ساتھ دنیا آدمی ہیں اور اماندار آدمی ہیں ان کی یہاں سے بہت جاتا ہوں جیت دلوائی اچھی بہت اچھے سب ہی بیادری جو وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں اس میں ہم گاؤں بڑڈ ڈیڈی میں موجود تھے جہاں پر لوگوں نے جو پرتیاشی ہیں اس میں میر چنگ نیرمولوں کو برپور پیار اور سمرتن دیتے ہوئے نظر آرہے اور صاحب طور پر کہنا ہے کہ جو ویجے ہی ہوں گے اور ساتھ ساتھ تمام لوگ اس سمیں بڑڈ ڈیڈی گاؤں کے یہاں پر موجود تھے جو ابھی میٹنگ چل رہی تھی اس میں جو وکاس کاریہ ہیں وہ بتائے جا رہے تھے کہ کس طریقہ وکاس کاریہ کیا جائیں گے انہی کو لے کر آج جیلہ پرشت ووٹ کے لئے گاؤں بڑڈ ڈیڈی میں جو موسیقی موسیقی